ہلو فرینڈ پوچھے کچھن میں آپ کا سواگت ہے آج میں لے کے آئے ہوں بہت ہی مجدار سی ریسیپی تو آج ہم بنائیں گے سوٹس جب کچھ ہلکا میٹھا کھانے کا من ہو تو بنائیں صرف دوسر سے یہ ٹیسٹی میٹھائیں جو بہت ہی ایزی ہے تو آج ہم بنائیں گے گلاب زامن پودنگ جو دس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیے ہیں پین پین میں ہم ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ کارن فرور ساتھی ہم چینی ڈالیں گے آدھا کپ ہم لیے چینی اب اس میں ہم ڈالیں گے تھنڈا دودھ ایک گلاس میں نے دودھ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے گیس کو ہم آن نہیں کریں گے اچھی طرح سے اسے ملائیں گے اچھی طرح سے ہم ملا لیے ہیں اب ہم گیس کو کر دیں گے آن گیس کو کر دیں گے آن اب اسے ہم چلائیں گے گیس کو ہم لو کر دیے ہیں لو میں ہی ہمیں اسے دودھ کو پکانا ہے اسے چلاتے رہیں گے دودھ اچھے سے گاٹا ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے یلو فوڈ کلر اسے ملائیں گے اچھی طرح سے لنپس پلکل نہیں آنی چاہیے تو اسے چلاتے رہیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھیا کلر آگیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے وینیلا ایسنس آدھا چمچ چھتر سے ملا دیں گے گیس کو کر دیں گے چھتر سے ملائیں گے یہاں پہ میں البنیوں کا برطن یوز کر رہی ہوں چھتے ہم ڈالیں گے گلاب سامون میں نے آدھا کر لیا ایسے کٹ کے اس طرح سے ڈال دیں گے اب اس کی اوپر سے ہم یہ ڈالیں گے چاروں طرف اسے فالا دیں گے ہم اس طریقے سے اب اس کی اوپر ہم ڈالیں گے پھر سے گلاب سامون اب اسے فریز میں ہم رد دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہم فریز سے نکال لیں اب اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اب اسے ہم کٹ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں گلاب سامون پوڑنگ من کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی یمی لگتی ہے کھانے میں آپ اسے اپنے گھر میں جورو ٹائی کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن جو دبائیے بیل ایکن کو جورو کلک کیجئے جسے آنے والی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ کے انزرائے کریں تو چلیے نیکس ویڈیو ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیئر